ہاتھ صحیح طرح اٹھایا کرو یوں کرتے ہیں کیا مرض لائے کے نورالعظہ دیکھو قدوری دیکھو کن دیکھو کچھ شرم کرو اپنی کتابوں سے بھیزارو سب نے لکھا الہ شخمت ایل ازنین یہ تیرے ازنین ہیں یہ شخمتین ہیں یہاں تک اٹھائیں تچ کر لے تو اچھا ہے نہیں کرے تو حرج نہیں ہے لیکن اس کے برابر کر لے ہاتھ نہ بالکل کھلے ہو یہ رکو کی حالت ہے تفریج اللہ صاحبے نہ بالکل بند ہو یہ سجنے کی حالت ہے تنشر اللہ صاحبے انگلیاں اپنے حال پر چھوڑو معمولی فرق مسجد میں پہنچنے کے بعد صفوں کی شکل میں جہاں صف کو ضرورت ہے اور نبازی بھی شرائط کے مطابق ہے اس طرح بیٹھتے جائے دائی طرف جگہ مل گئی تو بہت سنے رہا ہے ورنہ صف سیدھے رکھنا اور صف کا لحاظ کرنا واجب ہے اگر جماعت میں کچھ وقت ہے اور وقت نفلوں کا ہے تو دو رکعت یا چار رکعت پڑھ لیں اور اگر جماعت کڑی ہونے والی ہے تو پھر نفل پڑھنا یا سنت پڑھنا مناسب نہیں ہے انتظار جماعت بہت بڑی عبادت ہے نمازی جب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اپنی یا جماعت کے ساتھ پیر بھی سیدھ میں رکھے ایڑیاں اور پنجے لیول میں لائے اور ہاتھ بھی قبلے کی طرف نہ بہت کھولے نہ بالکل بند رکھے اپنے حال پہ چھوڑے اور یہ انگوٹے کانوں کے نرموں کے سیدھ تک لائے ٹچ کرے تو بہت اچھا ہے اور نہ اس کے سیدھ میں ہو اس سے نماز میں خشوق حضورت تقوی آجائے ٹچ کرے تو بگر